بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان کا چپٹر آپ کا جاری ہے صفحہ نمبر تینٹالیس پہ سیکنڈ پر آپ دیکھئے یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں ایک وہ جو مغربی انفقری میں قائم کی ہے دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کی ہوئی ہے اہل مغرب نے خاندانی نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا حصت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد چگڑا کی آئی حضور پر سوا کی اور کہا کہ قوم مدن سے بنتی ہے اس نظریہ کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بہت خوبی ظاہر ہے یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریہ کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتا ہے بٹا اس وقت تک ہم نے جو اتنے پیارگراف پڑھیں اس چپٹر کے ان میں پاکستان بننا کیوں ضروری تھا اس کی وضاحت کی گئی ہے حالات اور واقعات کے ذریعے سے شواہد پیش کیے گئے ہیں حالات اور واقعات بیان کے گئے ہیں لیکن اب جو ہے مصنف نظریاتی اعتبار سے یہ واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان کا بننا کیوں ضروری تھا لہذا اب یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا میں قومیت قوم کیسے بنتی ہے اس کے مطالق دو نظریات ہیں دو خیالات ہیں ایک نظریہ مغربی نظریہ کہلاتا ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے یعنی ایک مورک میں رہنے والے ایک قوم کہہ رہے ہیں جیسے پاکستان میں رہنے والے پاکستانی سعودی عرب میں رہنے والے عربی امریکہ میں رہنے والے امریکی برطانیہ میں رہنے والے برطانوی جاپان میں رہنے والے جاپانی اس طرح جتنے وطن ہیں دنیا میں جتنے ممالک ہیں اتنی قومیں ہیں اور دوسری طرف دوسرا نظریہ ہے وہ اسلامی نظریہ ہے اور وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور یہ کہا کہ دنیا میں سے دو ہی قومیں ہیں ایک وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زبان سے ادا کریں اور دل سے اس کے پر یقین کریں یعنی اللہ کی ویدانیت اور اس کے ساتھ جو دیگر عقائب ہیں ان کو مانے تو وہ مسلمان ہیں اور دوسرے اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں چاہے وہ یہودی ہوں کافر ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں گدمت کے ماننے والے ہوں سکھ ہوں کوئی بھی ہوں وہ بس کافر ہیں یعنی غیر مسلم ہیں تو یوں دو قومیں صرف پجور میں آتی ہیں دنیا میں ایک مسلم اور دوسری غیر مسلم اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں دونوں نظریات میں سے کونسا نظریہ ایسا ہے کہ جس میں انسامیت کی فلا ہے تو پہلا نظریہ اگر ہم دیکھیں مغربی جو فقرین نے پیش کیا کہ قوم وطن سے بنتی ہیں اس کی بنیاد پر وہ کتنا خطرناک ہے دنیا کے لیے اس کا ثبوت ہمیں اس سے ملتا ہے کہ دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی وطن پرستی کی وجہ سے ہوئی کہ ظاہر ہے کہ اگر قوم وطن سے بنتی ہے تو ہر قوم کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی وہ بہت بڑی قوم بن جائے اس کی طاقت بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ وہ اپنی جو زمینی حدود ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کرے گی یعنی اپنے اردگرد کے ممالک کو اپنے علاقوں کو اپنے وطن میں اپنے ممالک میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہی ہوا کہ پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم جس میں بڑے بیمانے پر دنیا میں تباہی اور بربادی ہوئی وہ اسی جو ہے وہ قومیت کہنا چاہیے کہ وطن پرستی کی وطن کے اپنے زمینی حدود کو بڑھانے کی حوث میں لڑی گئی اور تباہی کا دروازہ کھلا اور بہت یعنی نقصان ہوا انسان کو دنیا کو ہر طرح سے اور ظاہر ہے کہ اگر اس اعتبار سے ہندوستان کے اس امانوں کے معاملوں کا جائزہ لیا جائے تو وہ تو ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے تھا یہ نظر گیا کیونکہ اس اعتبار سے ہندوستان میں رہنے والے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو وہ ایک قوم کہلاتے یعنی کہ ہندوستانی قوم کہلاتے اب مسلمانوں کی جو اپنی شناخت ہے اسلام کی مسلمان ہونے کی ان کا دین ہے ان کے رسم و رواج ہیں وہ سارے کے سارے پھر ختم ہو جاتے اب ان کی کوئی حسکت باقی نہیں رہ جاتی وہ سمجھئے کہ مطلب ہندووں ہی میں زم ہو جاتے انہی میں شامل ہو جاتے ان کا اپنا کوئی دنیا میں جو ہے وہ ان کی وہی پہچان نہ رہتی اس لیے جو ہے وہ ان کو یہ اور اگر وہ یہ کہتے کہ مطلب وہ غیر ہندو ہیں مسلم ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو ایک اقلیت بن کے رہنا پڑتا ہے ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اقلیت بن کے رہنا جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ مکمل آزادی نہیں ہوتی اور مسلمان کبھی بھی ایسا مسلمان صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے کسی اور کا کسی نظام کا کسی اور حکومت کا کسی اور انسان کا غلام نہیں ہوتا لہذا مسلمانوں کو یہ نظریہ ناقابل قبول تھا اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم کرمائی اور جو مقرب کے رسول قومیت سے جدہ ہے جیسا کہ اللہ میں اقبال نے بھی فرمایا اپنی ملت پر قیاس قومی مقرب سنا کر خاص ہے ترقیب میں قومی رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحق میں جمعیت تھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دوسرا نظریہ حافظ رسول اللہ کا پیش کردہ ہے جس نے کہ آپ نے فرمایا کہ نظریہ کے بنیاد پر عقیدے کے بنیاد پر قوم وجود میں آتی ہے اور اس لحاظ سے دنیا میں صرف دو قومیں ہیں اللہ میں اقبال نے بھی اپنے اشار کے ذریعے اس نظریہ کی وضاحت کی ہے کہ تم اپنے ملت پر خیاس قومی مقرب سے نہ کر یعنی کہ اپنے ملت کے بارے میں دوسری قوموں کے جو نظریات ہیں ان سے مقابلہ مت کرو کیونکہ خاص ترقیب میں قوم رسول حاشمی یعنی مسلمانوں کی قومیت کے جو ترقیب ہے جو اجزاء ہیں وہ الگ ہیں وہ عقیدے ہیں وہ نظریہ ہے وہ دین اسلام ہے ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار یعنی مغربی جو قومیں ہیں ان کی جو قومیں بنتی ہیں وہ ملک سے بنتی ہیں ملک ظاہر ہے کہ خاندانوں کے ذریعے سے وجود میں آئے جبکہ قوت مذہب سے مستحقہ میں جمعیت تیری یعنی مسلمانوں کی جو قوم توانہ ہوتی ہے قوت حاصل کرتی ہے وجود میں آتی ہے وہ اسلام کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر یہ جو ہے وہ یہاں تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں پھر آگے میں آپ کو اور اس کے بارے میں سمجھاؤں گے اللہ آپ رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبق نظریہ پاکستان آپ کا جاری ہے صفحہ نمبر 44 پہ دیکھئے سمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو اللہ 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 پر قائم ہے یعنی یہ کہ نسل رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریہ ایک عقیدہ ایک کلمی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اور اس نظریاتی پہنے کو نمائع کرنے کے لئے اسے ملت کہا گیا ہے ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل ہر رنگ اور جغرافیہی خطے کے لوگوں کے لئے جگہ ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان جن میں ہر نسل ہبراند مختلف جغرافیہی خطوں کے لوگ شابل تھے ان کو ایک ایسی قوم کے ماتہ ہے تقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برد ذات پات چھوٹ چھات اور بد پرستی کے بندہ انہوں نے جگلی ہوئی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے جدہ گانا قومیت یعنی اسلامی قومیت کے بنیاد پر اپنے لئے ایک جدہ وطن کا مطالبہ کیا جس میں وہ اپنے عقیدے اپنے نظریے زندگی اپنے درز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیث اس کے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سمار سکیں جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کے نزدیک جو قوم بنتی ہے وہ لا الہ لالہ وہ مدر رسول اللہ کو ماننے والے جو ہیں وہ ایک قوم کہلاتے ہیں یعنی مسلمان اور اس کو نہ ماننے والے جو ہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں لیکن وہ صرف ایک ایک قوم کہلائیں گے اور وہ غیر مسلم اب اس طرح سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی رنگ ہو کوئی بھی نسل ہو خاندان ہو کوئی کسی زبان گولنے والے لوگ ہوں کہیں کے بھی رنے والے ہوں وہ سب ایک قوم میں جمع ہو جاتے ہیں ایک دائرے میں آ جاتے ہیں دائرے اسلام کے اور جیسے کہ اسلام میں کہا کہ حوالہ بھی پاکسترم نے فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس طرح یہ رنگ نسل خاندان زبانوں کا فرق ان کو الگ نہیں کرتا بلکہ نظریہ اور عقیدے کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف ہندوستان میں جب مسلمانوں کے ساتھ دوسری قوم آباد تھی اکثریت میں وہ ہندو ان کے یہاں ان کی اپنی ہی قوم کئی طرح سے آپس میں تقسیم کی چھوٹ چاپ کے معاملات تھے انچی ذات والے الگ ہیں تو نیچی ذات والے الگ ہیں وہ کسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے اس کے علاوہ جو ہے وہ ان مسلمانوں کے اور ان کے نظریات میں قضاءت بہت تھا مسلمان ایک خدا کو مانتے وہ کوئی خدا ان کو مانتے مسلمان عقیدہ آقرب پر یقین رکھتے وہ جو ہیں وہ آبابان کے نظریے پر یقین کرتے مسلمان مساوات کے قائل وہ ان کے پوری قوم جو ہے وہ چھوٹ چھات میں جو ہے وہ تقسیم ہوئی گی لہٰذا مسلمانوں نے اپنے لئے جدہ گانا قومیت یعنی کہ اسلامی قومیت کے بنیاد پر ایک لہیدہ وطن کا اطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے عقیدہ اور نظریہ کے مطابق زندگی بسل کر سکیں اور جو اگلا پیراگراف دیکھئے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ذہنشن کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حضیت رکھتا ہے عقوبت مساوات عقل بیانت خدا ترسی انسانی حمدردی اور عظمتی کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فوق نہیں ہو سکتا نظریہ پاکستان اسلامی حصولوں کی تربی جو اشعات اور اہل عالم کے لیے مسالی اندرد کا نمونہ پراہ کرنا تھا یعنی اب ایک عقیدے کی بنیاد پر نظریہ کی بنیاد پر مسلمانوں نے ایک الہدہ بطن پاکستان حاصل کر لیا لیکن ہمارا مقصد تھا اس سے پورا نہیں ہوا بلکہ ابھی اصل کام جو تھا پاکستان بننے اس فکر کو سوچ کو فروغ نہیں دیں گے جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا اس وقت تک نظریہ پاکستان یا پاکستان بنانے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جیسے کہ اقوت یعنی بھائی چارہ مساوات یعنی تمام انسانوں کی برابری عدل یعنی انساق دیانت داری یعنی ان تمام چیزوں کو اپنائے بغیر ہم نظریہ پاکستان کو حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مقصد صرف ایک زمین کا حاصل کرنا نہیں تھا یا کوئی اسلامی حکومت قائم کرنا نہیں تھا کیونکہ حکومت پہلے سے انڈومیشیا ملائشیا مصر ایران ایران اور بہت سارے موالکم سوام حکومت پہلے سے موجود کی بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام ان کے اصولوں کو اسلامی طرز زندگی کو خروغ کیا جائے اس کو دنیا میں بھیلائی جائے دنیا کو بتایا جائے کہ صحیح معلوم میں اسلامی حکومت اسلامی نظام آشرت اسلام مملکت کیسی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں پاکستان حاصل کی